سنا میرا دوسرا سوال پہلے آپ سے ہے عمران خان کی جانب سے عاصف سرداری پر اجزام لگایا گیا ہے کہ ان کے قتل کے ساسش کے لیے انہوں نے کسی دہشتگر تنظیم کو پیسے دیئے جس کے جوابیں انہیں نوٹس بھی مل چکا ہے اب کیا سمجھتی ہیں کہ سیاسدانوں کو مچورٹی کب شو کرنی چاہیے کیا سیاسدانوں کو اس وقت ملکی صورتحال کا ادراک نہیں ہے اور یہ جو وقت ہے خاص طور پاکستان کے اگر ہم سیاسی حالات کی بات کریں تو کیا پاکستان سیاسی محاصرائی کا متحمل ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے بیانات اور خان صاحب کی سیاست میں خود ذاتی طور پر کوئی ان کی ناقد نہیں ہوں لیکن بڑی مذکہ خیز ہوتی جا رہی ہے یہ وہی خان صاحب ہیں جو کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کی نشانے پر ہیں اور ان تمام چوروں اور لٹیروں اور ڈاکوں کو وہ نہیں چھوڑیں گے لیکن آج وہی زرداری صاحب ہے جن کے بارے میں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے میری جان جو ہے اس کا سودا کر دیا ہے تو میرے خیال ہے کہ خان صاحب کی ایک ہسٹری رہی ہے اگر آپ دیکھیں ان کے سیاسی کریئر کی اور اسپیشلی پچھلے چند سالوں کی کہ وہ پہلے بیان دیتے ہیں پہلے الزام لگاتے ہیں اور اس کے بعد ثبوت دھونتے ہیں یا پھر یہ کہ خان صاحب کے کان میں کوئی چیز کہہ دی جاتی ہے کہ ذرا سا مذہبی ترس دینا اور خان صاحب بغیر سوچے سمجھے وہ بات کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو کم از کم اب وہ سیاسی میچورٹی دکھانی چاہیے جو کہ ایک سیاسی لیڈر جس کو پاپولیٹی حاصل ہے جو کہ پاکستان کا نو ڈاؤٹ سب سے پاپولر لیڈر ہے سیاسی کریئر اپنی جگہ لیکن خان صاحب کو ضرور انڈرسٹانڈنگ ہونی چاہیے اب دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں دخل اندازی ہو یا پھر وہ موسی نقوی صاحب کے اوپر آ کے ان کی طرف سے حکومت کا خاتمہ ہو خان صاحب کے پاس ایک طویل فہرست ہے الزامات کی لیکن اصل چیز یہ ہے کہ خان صاحب کسی بھی الزام کو آج تک ثابت نہیں کر سکے میرا اس میں سوال صرف اتنا ہے کہ خان صاحب کے پاس اگر تو ثبوت موجود ہے تو ان کو اتنے بڑے پلیٹ فارم پر نہیں بولنا چاہیے تھا وہ سیدھا کوٹ جاتے یا پھر بنظی بھٹو صاحبہ کی طرح جو ریلیونٹ لوگ تھے ان کو خطوط لکھتے اور بتا دیتے کہ مجھے اس شخص جان کا خطرہ ہے یا اس قسم کا کوئی گیم پلان میرے حوالے سے بنایا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ چیز ریکارڈ کا حصہ بن جاتی خان صاحب نے ایک پندورہ باکس کھول دیا اور اس کے بعد دس سرب رفعہ کا ہر جانے کا جو نوٹس ہے زرداری صاحب نے انہیں بھیج دیا ہے شیخ رشید صاحب کو آج یہ غالباً کل خود طلب کیا ہے اسلام آباد کی ایک پلستانے میں اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ بھی آ کر یہ بتائیں کہ آیا آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے کیونکہ شیخ صاحب عموماً اتنے جھوٹے بیانات نہیں دیتے ہیں لیکن اس کی باوجود ایک پریس کانفرنس میں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بھی کہا تھا کہ زرداری صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے تو اگر تو وہ صرف یہ جا کر کہہ دیں کہ مجھے تو خان صاحب نے کہا اور میں نے جا کر کہہ دیا تو وہ اس معاملے سے بڑی آسانی سے نکل جائیں گے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس پہلے ہی کیسز کا پلندہ ہے اس میں ایک کیس اور بڑھ جائے گا اور خان صاحب کے پاس جسٹیفائی کرنے کے لیے میرا خیال ہے کوئی جواب موجود نہیں کیونکہ خان صاحب جو ہے ان کے پاس عمومن ثبوت اس طریقے سے موجود نہیں ہوتے اور آج تک وہ کسی بھی چیز کو کورٹ میں ثابت نہیں کر سکیں تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ضرور اس اشیو کو ٹیک اپ کرے گی کیونکہ یہ بات درست ہے کیونکہ اس حوالے سے اس سٹیٹمنٹ کے بعد خود پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے اس کو اپنے خطرات لاحق ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے لیے یہ مشکل ہوگا اس چیز کو ڈیفینڈ کرنا